بسم اللہ الرحمن الرحیم چند مدید صحابہ کا انداز عدب سماد فرمائیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا مذہب عدب کیا تھا حضرت سیدنا عناس بن مارک رضی اللہ تعالیٰ ایک مفصل واقعہ میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھنے کا انداز یوں بیان کرتے ہیں فَبَارَكَ عُمَرُ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے امام قسطلانی ارشاد الساری شرح صحیح البخاری بھی فرماتے ہیں بَارَكَ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ تَعَدُّبًا وَإِقْرَامًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب اور اکرام میں کٹنوں کے بل بیٹھے تھے آج جو لوگ تازیم مصطفیٰ میں کھڑے ہونے کو شرق قرار دیتے ہیں ذرا وہ بَارَكَ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں تو شاید انہیں اپنی بدعقیدگی سے توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ دب کیا تھا سلحِ حدبیہ کے موقع پر کفار نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوتِ تواف دی لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب جواب دیا مَا گُنتُ لِأَفْعَلَ حَتَّى يَتُوفَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت تک تواف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواف نہیں کرتے کوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفارِ مکہ کو یہ پیغام دے رہے تھے ہمیں کیا خبر تھی کعبہ کیا ہے اور کعبہ کا تواف کیا ہے ہمیں کعبہ سے عاشنا کرنے والے اور تواف کی حقیقت سے باخبر کرنے والے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں ہم کعبہ کو کعبہ حضور کی وجہ سے ہی مانتے ہیں لہذا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عثمان حضور علیہ السلام کے بغیر تواف کر لے حضرت سجدنا علی بن عبی طالب کررم اللہ تعالیٰ و جہہو الكریم کا انداز عدب کیا ہے حضرت سجدنا براہ عبن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب خدعبیہ کے مقام پر اہل ایمان اور کفارِ مکہ کے مابین حضرت سجدنا علی المرتضی کررم اللہ تعالیٰ و جہہو الكریم نے حضور علیہ السلام کے حکم سے شرائطِ صلح لکھنا شروع کی تو یوں لکھا حَذَ مَا قَضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ یہ وہ صلو نامہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے صلح کی ہے اس پر اہلِ مکہ کہنے لگے اگر ہمیں آپ کے اللہ کے رسول ہونے کا یقین ہو جاتا تو کچھ جگڑا ہی نہ تھا اور ہم آپ کو مکہ جانے سے نہ روکتے اصل جگڑا تو آپ کی رسالت کے متعلق ہی ہے اور ہمیں اس کا یقین نہیں ہے لہذا یوں لکھو حَذَ مَا قَضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ عَبْدِ اللَّهِ یہ وہ شرائط ہیں جن پر محمد بن عبداللہ نے صلح کی ہے تو رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَنَا وَاللَّهِ مُحَمَّدُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا وَاللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ اللہ کی قسم میں محمد بن عبداللہ ہوں اور اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول بھی ہوں آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اِمْحَا رَسُولَ اللَّهِ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو تو حضرت علیہ المرتضاء کررہم اللہ تعالی بجہہ القریم مصطفیٰ کریم صلو اللہ علیہ وسلم کے عدب میں کہنے لگے وَاللَّهِ لَا أَمْحَاهُ عَبْدَا اللہ کی قسم میں تو اسے کبھی نہیں مٹاؤں گا تو رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دی تو یہ دیکھیں صحابہ کس انداز میں عدب کے عالی مقام پر فائد ہو چکے تھے عدب کے مقابلے میں حکم کے حوالے سے بھی وہ سمجھ رہے تھے کہ حکم کے مقابل میں عدب کا مقام یہ زیادہ ہے اللہ رب بلیچت ہمیں بھی عدب کی حقیقت کو سمجھ کر اس کے مطابق عدب کرنے کی تفیق عطا فرمائے اگلی گفتگو میں انشاءاللہ عزوز و جل عدلت سیدنا ابو علیہ بن ساری جو میزوانِ رسول ہیں ان کے عدب کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ سمات فرمائیں گے اللہ رب بلیچت ہمیں صحابہ کے عدب کے سمندر سے ایک چھوٹا سا قطرہ نصیب کر دے اس کے ساتھ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت بھی تابناک و کامران ہو جائے آمین یا رب العالمین و حرمت سید العالمین